بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون بسم اللہ رب العلین اللہ ہم سنلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک. اللہ ہم سنلی علی السیدنا محمد مبارک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مزاج دیا ہے اور وہ مزاج ہے اچھے میعار کو پسند کرنے کا ہم لوگ اپنی زندگی کے کاموں میں عام طور پر معیار پسند ہیں کوالٹی پسند ہیں اچھی چیز چاہیے کپڑے بنائیں گے تو اچھے بنائیں گے یعنی اپنی گنجائش کے اعتبار سے جو اچھے سے اچھا کپڑا ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کئی کئی ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کی گنجائش کے اعتبار سے وہ ممکن ہے تو کرتے ہیں ساہر ہم جیسے لوگ بھی سو روپے سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں سو روپے میٹر سے تو اچھا میار چاہتے ہیں مکان بناتے ہیں جیسی گنجائش ہے اس کے اعتبار سے اچھا مکان جتنا اچھا ہو سکتا ہو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو دنیا کا تیز نہ کرو پہی زیادہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا اس میں ہمارے ذہن میں ایک میار ہوتا ہے اور عام طور سے آپ غور کریں گے تو اپنی ہمت سے اوچھا ہوتا ہے ہر آدمی کا یہ مزاج دنیا کی تمام چیزوں میں ہم لوگ کام ملاتے ہیں کبھی کبھی اس کے لئے ہم بوجھ بھی اٹھاتے ہیں یعنی قرض کر لیتے ہیں اپنی اس مزاج کی تقاضے کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی کی مرضی یہ ہے کہ بندہ یہ مزاج دینی معاملات میں بھی استعمال کرے ہم لوگوں نے الٹا کر رکھا ہے کام اصل تو یہ تھا کہ دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی ضرورتوں میں اور دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں بقدرِ ضرورت پہ کام چلائے جاتا اور دین میں عالم ہے یار اختیار کیے جاتا ہمارا عمل الٹا ہے دین میں بقدرِ ضرورت اور دنیا بقدرِ خواہش یہ مزاج ہے ہمارا چنانچہ نماز پڑھنے کا نمبر آئے گا تو ہم فرضوں کے علاوہ مؤکد سنتیں بس بمجبوری ہی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں اچھا فرضوں ہی کو پڑھتے ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں سوچیں روزہ رکھتے ہیں ہم تو رمضان کے علاوہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نفری روزے رکھتے ہوں اور جو رکھتے بھی ہیں فرض روزہ تو اس کا میعار کیا ہوتا ہے اس میں کیسے ہم ٹائم گزارتے ہیں اسی طرح ہر عمل میں دینی معاملات میں کم سے کم پر ہم کام چلاتے ہیں اور دنیا والے معاملات میں زیادہ سے زیادہ کے تعلیب ہوتے ہیں یہ عام مزاج ہے اس کو ہمیں بدلنا چاہیے اور اس کی وجہ ہے کہ دینی معاملات کا تعلق اس زندگی سے ہے جو کم سے کم نہیں زیادہ سے زیادہ ہے یعنی جو ختم ہی نہیں ہو سکتی اور دنیاوی معاملات کا تعلق اس زندگی سے ہے جو بہت ہی کم ہے یہاں آپ سو روپے میٹر کا کپڑا پہن لیں یا بیس ہزار روپے میٹر کا مرنے میں ایک جیسا ہی ملے گا مرنے کے بعد اچھا مرنے بھی پڑھئی گا ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے والے کپڑے جو ہیں مرنے سے بچا لیں گے یا اچھی بیلڈنگ مرنے سے بچا لے گی ایسا نہیں ہوگا تو اصل یہ ضرورت ہے حدیث جبریل میں علماء اتنی لفظ سے پورا مضمون سمجھ جاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے بہت مشہور حدیث ہے اور ہمارے استاذ نے اس کی عبارت رحمہ اللہ انہوں نے ہمیں اپنی اس کی عبارت یاد کرائی تو ہمیں الحمدللہ یادے ان کی برکت سے لیکن ساری عبارت سنانے کا بھی موقع نہیں ساری حدیث کا ترجمہ کرنے کا بھی موقع نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں جن کا کام حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس وحیل آنے کا رہا ہے وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آدمی کی شکل میں آئے آدمی بن کے آئے سب نے دیکھا پہچانا کسی نے نہیں اور انہوں نے کچھ سوالات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ کر بے تکلفی کے ساتھ اس ان کے سوالات جو تھے ان کا مقصد تھا کہ حضرات صحابہ اس وقت تک دین کی بہت ساری تفصیلات کو نہیں جانتے تھے ان کے سامنے دین کا خلاصہ آ جائے پہلا سوال تھا ایمان کسے کہتے ہیں حضور نے جواب دیا ایمان کیا ہے اللہ کو ماننا رسول کو ماننا کتاب کو ماننا فرشت کو ماننا جنت جہنم کو ماننا تقدیر کو ماننا قیامت کو ماننا یہ جو ایمان کی تفصیلات ہیں دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے حضور علیہ السلام نے بتایا اسلام کیا ہے شہادت کلمہ شہادت پڑھنا نماز پڑھنا زکاة دینا روزہ رکھنا حج کرنا اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا تھا جو الگ سے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں تھی وہ تو اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے تو ان کو یہ سوال اللہ کی طرف سے بتایا ہی گیا تھا دین کا ایک مستقل مضمون بیان کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا حضور سے ایمان کیا ہے جواب مل گیا اسلام کیا ہے جواب مل گیا تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے یہ سوال کوئی انسان اپنی عقل سے کر ہی نہیں سکتا تھا اس لئے اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے بتا چلنے کا احسان اردو میں تو ہم لوگ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو عربی میں یہ معنی بھی ہیں اور ہر کام کو اچھا کرنا یعنی اچھے طریقے سے کرنا احسان کے مفہوم میں دو باتیں ہوتی ہیں کام بھی اچھا ہو اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو نماز پڑھنا اچھا کام ہے سب سے اچھا کام ہے لیکن پڑھنے کے طریقے دو ہو سکتے ہیں ایک اچھا طریقہ ایک برا طریقہ بغیر تعدیل ارکان کے جلدی جلدی آدمی نماز پڑھے یہ غلط طریقہ ہوا اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ خشو خضو کے ساتھ ادمنان کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھے تو عمل اچھا ہو اور عمل کو اچھے انداز میں کیا گیا ہو یہ احسان ہے تو انہوں نے یہ پوچھا اصل میں پوچھنے کا منشہ یہ ہے ایمان اور اسلام کا کو بہتر اور عالی میار پر لے جانے کا کیا طریقہ ہے کیا اس کا میار ہے تو خضور علیہ السلام نے وہ لفظ فرمایا جو ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں ذکر کیا تھا احسان یہ ہے یعنی آسان زبان میں دین کا اعلی میار یہ ہے جو مطلوب ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اللہ تعالی اس صفت والوں کو پسند کرتے ہیں وہ میار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ مضمون جلدی جلدی کہہ دوں جو مجھے کہنا ہے انسان کا مزاج ہے اس سے اللہ تعالی حضور علیہ السلام اس کے مطابق سمجھایا ہے انسان کا مزاج یہ ہے کوئی نگرانی کرنے والا دیکھ رہا ہو تو کام کو اچھا کرتا ہے اور اگر خود اسے دیکھ رہا ہو تو اور زیادہ اچھا کرتا ہے یعنی ہمارے سامنے ہمارا نگران بیٹھا ہے ہمارے والد بیٹھے ہیں ہمارے استاز بیٹھے ہیں ہماری فیکٹری یا کمپنی کا جو نگران ہے سپروائزر ہے یا مالک ہے وہ بیٹھا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھا ہے ہم اس کے سامنے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو کیسا کام کرتے ہیں بہت اچھا اچھا وہ سامنے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے دور بیٹھا ہوا تو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن اگر یہ اتمنان ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تو سبحان اللہ اپنی دیانت پر ہے اپنی ایمانداری پر ہے کام اچھا کرنا نہ کرنا اختیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اس مزاج کے اعتبار سے فرمایا کہ تم یہ سوچ کر اس تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہو یہ کہنہ کا گویا کے یعنی حقیقت میں نہیں دیکھ رہے پتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ اللہ کو دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تم تو لیکن سوچو کہ اگر تمہارے سامنے اللہ تعالی ہوتے تم اللہ کو دیکھنے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے تو کیسے کرتے اس طرح کرنے کی کوشش کرو اس بات کو قریب کرنے کے لئے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ظاہر ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہمیں پتا ہے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہی یاد کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی میری نگرانی تو اب جب تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں تو کیسی عبادت ہوگی اب یہ ایک سوال ہے دو باتیں کہ عبادت ایسی کس طرح بنے گی اس میعار پر عبادت کیسے پہنچے گی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ خالی عبادت اس میعار پر ہو جائے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حضرت نے اس مضمون کو سمجھایا ہے ایک چھوٹا سا کتاب چاہے تہارت کی اہمیت آج ہمارے مولانا بلال نے وہ مگایا بھی ہے آپ حضرات کو پیش کرنے کے لئے دو تین کتابیں مگائی ہیں یہ ایک اچھی وہ ہے کیا کہتے ہیں آج کل کی ضرورت اچھی پہل ہے جی کہ مجلس میں کتاب تقسیم کی جائے حضرت کی تو اس میں وہ بھی ہے چھوٹا سا کتاب چاہے چار پانچ روپے کا ملتا ہے تہارت کی اہمیت اس میں حضرت نے تہارت پر بات شروع کیے اور واقعہ تن تہارت کے بارے میں خوب سمجھایا ہے یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے خصوصا آج کل جو ویسٹرن ہوتا ہے کموڈ ہوتا ہے انگلیش بیت الخلا اس پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے چونکہ اس میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں ہوای جہاز میں اور حج کے سفر میں اور دوسری جگہوں پر تو پھر وہاں سے بات آگے بڑھئیے حضرت نے یہ بتایا ہے اس مضمون میں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ میار کیسے حاصل ہوگا اور کیا عبادت کا اس طرح بن جانا کافی ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ کیے بغیر یہ عبادت کا میار حاصل ہی نہیں ہوگا گناہوں سے پیچھا چڑھائے بغیر عبادت کا یہ میار نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ میں لطپت ہیں گناہ کرتے پھر رہے ہیں محجد میں آکے نیت باندھی تو عرشہ الہی کے قریب پہنچ گئے یہ نہیں ہوگا کیسے ہو جائے گئے بھئی ظاہر ہے کہ یہ استہزار کہ گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ استہزار تو بہت محنت کے بعد ملے گا اور اس محنت کی بسم اللہ ہوگی گناہ ہوگے چھوڑنے سے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھئے یہ عبادت کا میار آپ کو مل جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کامل طہارت کے بعد آئیں میں ذرا سمائے کہ قریب ہو کر اس لئے بولتا ہوں کبھی کبھی کہ بعض لوگوں کو نید آنے لگی ہے جاگتے رہیں جاگنے کوشش کریں انشاءاللہ صحت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ایک گھنٹہ کم سوئے آج کیا خیال ہے آج روزانہ سوتے ہیں آج کل تو لمبی راتے ہیں آج اگر سونے میں تھوڑی سی کمی ہو گئی گھنٹے ریر گھنٹے کی تو کوشش نقصان نہیں ہوگا رمضہ اس کی سردی کی راتوں سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے نمازیں اگر ذمہ ہیں قضہ شروع کر دیں گرمی میں تو پرشانی ہے گرمی میں گرمی ہی لگتی ہے ایک مستقل کام یہ ہے دوسرے کہ دن میں ٹائم ہوتا ہے تو دنیا کے کام گھیرے رہتے ہیں رات میں ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن سردیوں کا معاملہ ٹھیک ہے سردیوں میں دن چھوٹا ہے اور رات بڑی ہے تو وقت ضائع کرنے والے کم ہیں رات میں میں سے بھی سردی لگتی ہے اپنا لہا پھوڑو اور کھڑے ہو جاؤ مطلب یہ کہ سردی سے بچنے کا انتظام کرو اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ قضہ نمازیں پڑھ ڈالو گھنٹے دو گھنٹے پڑھتے رہو اچھا ایک بات ویسی آگئی یاد تو میں پوری کر دوں کہ جو بھی نمازیں ذمہ ہوں کسی کے جوانی میں نمٹا لینا جوانی میں قضہ کر لینا اور آگے پابند ہو جانا صاحب ترتیب بن جانا ورنہ بہت پریشانی ہوگی جب گھٹنوں میں تکلیف رہنے لگے گی تو پھر قضہ نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی پھر تو عدہ ہی پڑھنا مسئلہ ہو جائے گا اور گھٹنوں میں تکلیف کب شروع ہوگی اللہ نہ کرے آج کل کبھی بھی شروع ہو جاتی ہے جوانوں کے بھی ہو جاتی ہے لیکن چاریس پچاس والا تو شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو دیکھ لو جوانی میں بڑھاپے کے مزے لیے جاتے ہیں آج کل تو نمازیں اپنی ذمہ نہیں رکھنی چاہیے اور حج اگر ہو تو وہ بھی ذمہ نہیں رکھنا چاہیے جتنی جلدی کر سکیں ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ سب کاموں سے فارغ ہو جائیں کاموں سے مراد کیا ہے بچوں کی شادیاں سب سے فارغ ہو کہ حج کو جائیں گے دوسرے لفظوں میں جب حج کرنے کے لائق نہیں رہیں گے تو حج کو جائیں گے بالکل ایسی ہی ہے جن لوگوں نے کیا ان کو پتا ہے کہ جب تک آدمی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پانچ سات دس کلومیٹر پیدل چل کے نبھا سکے تو اس وقت تک اس کا حج کرنا بہت بوجھ ہے اگر یہ طاقت نہیں ہے تو بہت بوجھ کا کام ہے بہت مشکل کام ہے چلنا ہی پڑے گا ایک آت دن تو ایک دو دن تو ایسے آئیں گے کہ کئی کلومیٹر چلنا ہی پڑے گا لازمان چلنا پڑے گا تو بات ادھر ادھر ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا پوری طہارت حاصل کر کے آئیں تو یہ میار عبادت کا مل جائے گا اب ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم تو پوری طہارت حاصل کرتے ہیں بلکل نافاق نہیں ہوتے بلکل پکی بات ہے غسل کیے ہوئے ہیں وضو کیے ہوئے ہیں کپڑے پاک ہیں بدن پاک ہیں جگہ پاک ہیں سب کچھ تو پاک ہے اور کسے کہتے ہیں پوری طہارت تو حضرت نے اس کو سمجھایا ہے کہ طہارت کے چار درجے آپ مان کر چلیں پہلا درجہ ہے وہی جس کو آپ اور ہم طہارت کہتے ہیں یعنی حقیقی طہارت نجاست حقیقیہ نجاست حکمیہ سے پاک ہونا بدن پر نجاست نہ ہو کپڑوں پر نجاست نہ ہو ناپاکی نہ ہو مسلے پر جگہ پر ناپاکی نہ ہو بدن پر غسل واجب نہ ہو پاک ہوں یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے یہ تو چاہیے ہی چاہیے مگر حضرت نے یہاں بھی ایک حاشیہ لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں رکھ کر سوچ لیں یہ بدن کی پاکی کپڑوں کی بدن کی پاکی اصل ہے اس میں اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ کی غزہ حرام ہے تو کیا آپ کے بدن کو پاک کہا جا سکتا ہے اگر آپ کے بدن میں حرام کی غزہ پہنچی ہوئی ہے اور حرام کی غزہ سے گوشت اور ہڈیاں بنی ہیں تو وہ بدن پاک کیا ہے چاہے جتنا نہ ہالو حقیقت میں اللہ کی نظر میں تو وہ پاک نہیں ہے قبولیت کے لائق ہی نہیں ہے اس کی عبادت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ایک میں ہی کام پورا نہیں ہو رہا ہے پہلا ہی جو درجہ ہے طہارت کا اسی میں کمی ہے حضرت فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام ظاہری آزا کو گناہوں سے پاک کرو یہ مضمون چکے اس وقت آ چکا ہے اس لئے میں نے اس کو لے لیا ہے اسی وہی ذہن میں آیا تھا کہ یہ بیان کر لیا جائے تاکہ جلدی ہو جائے مختصر ہو جائے زمام ظاہری آزا کو گناہوں سے پاک کرو اب ظاہری آزا تو دیکھ لیں آپ کیا کیا ہیں ہاتھوں کے گناہ چھوڑ دو ہاتھوں سے اب آدمی سوچ لے کون کون سا گناہ وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے کتنے گناہ ہیں جو ہاتھوں سے ہوتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر آج کل کہا جائے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر ہاتھوں میں قلم آتا ہے اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں بلکہ قلم سے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں قلم کی ایک جنبر سے ایک کروڑ کا گھوٹالہ کر لیا ہوتا ہے قلم سے تو ایک وقت میں ایک کروڑ سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے عربوں کا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی تو گناہ ہوا قلم سے کوئی غلط بات لکھی لکھی گئی مستقل لکھی گئی وہ گناہ ہو گیا تو ہاتھوں کے گناہ سے گناہوں سے بچائیے ہیں اپنے آپ کو پیروں کے گناہوں سے بچائیے پیروں سے چل کر کسی گناہ کی طرف گناہ کی جگہ کی طرف برائی کی طرف جائیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں آنکھوں کے گناہ سے بچیں کانوں کے گناہ سے بچیں زبان کے گناہ سے بچیں زبان کی بات جب بھی آتی ہے تو میری زبان چلنے لگتی ہے میں سچ کہتا ہوں جن برائیوں کا کچھ زیادہ ہی احساس طبیعت میں اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں سے زبان کا معاملہ بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اس معاملے میں غافل پایا ہے زبان کے استعمال میں بہت زیادہ غفلت ہے سب نے یہ سمجھ رکھا ہے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو دل میں آئے جو ذہن میں آئے اسے زبان سے نکال دینا یہ ہمارا حق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو بھی بات موہ میں آئے بول دو بس غلط بات ہے مجھت گندی سی مثال ذہن میں آ رہی تھی میں نے روک لی یعنی یہ ایک عامل کتنا برا ہے کہہ دوں چلتے چلتے کہیں بھی پشاب لگنے لگا تو یوں ہی سڑک پہ بیٹھ کے پشاب کر لیں بغیر سوچے سمجھے نہیں کریں گے نا تو بغیر سوچے سمجھے بولتے کیوں ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے بلکہ وہ تو زیادہ مشکل ضرورت ہے اس کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ صحیح جگہ تلاش کر کے فارغ ہوتے ہیں نا ایسی چلتے چلتے تو کہیں حق نہیں دیتے موت نہیں دیتے معاف کریں بہت گندے الفاظ استعمال کرنا تو زبان کے معامل کا معاملہ ایسے ہی ہے بول رہے ہیں بول رہے ہیں نہ یہ پتا کہ جائز بول رہے ہیں نہ جائز بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اور اگر سچ بول رہے ہیں تو اس سچ کا بولنا بھی جائز ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتا غیبت کر رہے ہیں تو حرام ہے حالانکہ سچ ہے بولنا جائز نہیں ہے یا تکلیف دہ بات کر رہے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی بات تو صحیح ہے مگر بات تکلیف دہ ہے تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں کسی کو تو زبان کا استعمال ہے سوچ سمجھ کے کریں زبان کے گناہ چھوڑیں شرمگاہ کے گناہ چھوڑیں بدن کے کسی بھی ظاہری عضو سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑیں یہ دوسرا درجہ ہوا یعنی گویا اپنے تمام ظاہری آزا کو گناہوں سے پاک کریں تیسرا درجہ فرمایا حضرت نے کہ تمام باطنی آزا کو گناہ یعنی قلب کو باطنی گناہوں کو چھوڑیں یعنی دل کو گناہوں سے پاک کریں دل کے گناہوں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ تکبر دل کا گناہ ہے حسد دل کا گناہ ہے ریا دکھاوا یہ دل کا گناہ ہے کینا یہ دل کا گناہ ہے حرس مال کی حرس اہدے کی حرس عزت کی حرس یہ دل کا گناہ ہے بخل یہ بھی دل کا گناہ ہے تو ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو یہ تیسری پاکی ہوئی اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جب کہا جائے کہ یہ گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے کہ لو جی یہ بھی چھوڑ دو اور یہ بھی چھوڑ دو اور یہ بھی چھوڑ دو اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہو اور اس کو بتایا جائے کہ آپ کو اگر دلی جانا ہے تو دیکھو اس وقت میں فلان راستے پر ٹریفک کا جام ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر جاؤ اور وہاں سے پھر فلان روڈ اختیار کرو اس پہ جاؤ یعنی کسی دن جام دلی کے راستے میں جام تو بعض دفعہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں کبھی کبھی کئی جگہ لگ جاتا ہے اگر پہلے سے کوئی بتا دے کسی کو دیکھو یہاں سے وہاں تک تو اس روڈ پہ جاؤ وہاں سے وہاں تک اس روڈ پہ جاؤ اس کو چھوڑ دو وہاں سے وہاں تک اس روڈ کو چھوڑو اس پہ جاؤ تو کیا وہ یہ کہے گا کہ کوئی بات بھی بھلا روڈ چھوڑتے چلے جائیں فلان روڈ بھی چھوڑ دیں فلان روڈ بھی چھوڑ دیں تم نے تو بہت پابندی لگا دی یہ کہے گا یہ نالو تو حضرت نے فرمائی یہ تیسری پاکی ہے اور چوتھی پاکی ہے دماغ کی پاکی دماغ کو ایک تو برائیوں کے خیالات سے پاک کرو دل تک جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ دماغ کے راستے سے پہنچتی ہیں اور دماغ میں آسانی سے باہر سے آ جاتی ہیں تو اس کو اگر جمع لیا تو وہ دل تک پہنچ جاتی ہیں تو دماغ کو برے خیالات سے بھی پاک کرو اور اپنی تعریف سے بھی پاک کرو ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر ذراسی کوئی تہتیات اور تقوی کی کوئی صفت تھوڑی بہت آگئی تو پھر دماغ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنید بغدادی بن گیا اس سے بھی پاک کرنا ہے ورنہ اور مسئبت ہے شاید اللہ تعالی اس کو تو معاف کر دیتے ہیں یہ تو اللہ کے قابل معافی نہیں ہیں اپنی فلا تزکھو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا بعض حضرات بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ عابد متکبر سے فاسق متوازے بہتر ہیں ایک آدمی سے گناہ ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں گناہ گار آج میں ہوں ایک آدمی تقوی اختیار کرتا ہے مگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا ہوں اچھا ہوں ساپ سترہ ہوں تو یہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے تو دماغ کو اس سے بھی پاک کرنا ہے یہ چوتھی تہارت ہوئی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چار درجہ تہارت کے حاصل کرو پاکی کے اور پھر آو مسجد میں تو انشاءاللہ وہی کیفیت آ جائے گی انتا عبداللہ کا انہ کا ترہ یہ درجہ مل جائے گا یہ درجہ حاصل کرنے کے لئے بس بات وہیں کی وہیں آئے گی پھر ذکر کرنا ہے محنت کرنی ہے چونکہ ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہے اور حدیث میں بالکل صاف لرز ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دلوں کا پالش جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے بس یہی بات ہے کہ چونکہ سارے کام تو دل سے ہیں دل جو ہے وہ ماسٹر ہے بدن کا وہ کیا کہنا چاہیے جدھر کو چلانا چاہیے بدن کو چلے گا بدن جس مدھری کو چلے گا اس کے تابعے رہتا ہے تو اگر دل کو صاف سترہ کر لیا تو باقی سب کام تو آسان ہو جائے گا وہی قلب سلیم کہلاتا ہے وہی قلب منیب کہلاتا ہے جو گناہوں سے بچنے کی صلاحیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے لازم ہے اللہ کا ذکر پکی بات ہے اور اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہو اس لیے کہ وہ جو ایک صاحب ہے نا جنہوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے ہمیں جہنم میں لے جانے کا باقاعدہ ہو تو آئے ہیں نا یہی کام کر کے اللہ میں یہ کیاں تیہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے ہی کوشش کروں گا یعنی جیسے کوئی بڑے اچھے کام کا آپ دعویٰ کر رہے ہوں کر کے آئے ہیں وہی دعویٰ تو ان کا کیا معاملہ ہے ان کا معمول یہ ہے کہ اگر بندے کو غافل پاتے ہیں کون شیطان صاحب صاحب بھی شاید ہی کسی نے کہا ہوا شیطان کو مجھو جاہل نے کہا دیا شیطان کا معاملہ بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جیسے بچھو ڈنک اٹھاتا ہے اس طرح سے دل کے قریب وہ ڈنک لیے بیٹھا رہتا ہے اگر بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کی حمت نہیں ہوتی قریب جانے کی جیسے ہی بندہ قافل ہوتا ہے وہ جلد اسے مار دیتا ہے یہ اس کا کام ہے تو پھر بندہ یاد کرتا ہے اللہ کو تو خانہ سا پھر پیچھے اٹھ جاتا ہے یہ حدیث میں الفاظ ہیں تو ظاہر ہے کہ اب شیطان سے بچنے کا تو یہی راستہ ہے یعنی ہمارے پاس ایک وہ ہے کور ہے ایک کیا کہا جائے کور ہی ٹھیک ہے اس سے بچنے کا کہ وہ پہن لیا تو اب چھٹی ہو اب وہ آئے گا نہیں وہ ذکر ہے اللہ کی یاد وہ دل پر جب چڑھ جائے گا اس کا رنگ تو پھر شیطان کا بس جلدی سے نہیں چلے گا اور نہیں اس کے بغیر تو فوٹوال بنا کے رکھتا ہے شیطان بندے کو آپ کچھ بھی سمجھیں اپنے آپ کو شیطان جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے کراتا ہے اس کے پندوں سے بچنا بہت مشکل کا ہے اس کے پاس بندوں کو فسانے کے لئے بہت سارے جال ہیں اور وہ مختلف جال ہیں اس کے پاس ہر وقت وہ تلاش میں رہتا ہے وہ مشہور قصہ ہے شیخ عبدالقادر جی لانی کا کہ انہوں نے کچھ عبادت کا ایک وہ کیا اپنے حساب سے مجاہدے کا کوئی کورس کیا چلہ کہلو اس کو چالیس دن تک کوئی کام کیا عبادت کی اور اس کے بعد اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ فضا روشن ہو گئی کھلی فضا میں نور ہے نور ہی نور ہے اور اس میں سے پھر آواز آئی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے اب ہم نے تمہارے لئے عبادت معاف کر دی ہم خوش ہو گئے تو کوئی اگر جاہل آدمی ہوتا تو وہ سمجھتا کہ میری عبادت واقعی اس درجے کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے عبادت معاف کر دی گئی مگر وہ تو بڑے عالم تھے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں بڑے اولیاء وہ تقریباً سب کے سب بڑے علماء بھی ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی سمجھ گئے انہوں نے کہا اللہ حلو اللہ خوت اللہ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان نے روشنی کی ہے تو وہ ایک دم اندھیرہ ہو گیا لیکن شیطان جو ہے آج کل کیا لفظ بولتے ہیں بیک فائر ضرور کرتا ہے بھاگتے بھاگتے بھی ایک گولی چلاتا ہے اسے بھاگنا تو پڑا لیکن اس نے کہا کہ عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا یہ دوسرا دھوکہ تھا کوئی عام عالم ہوتا تو اس دھوکے میں آ جاتا شیخ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ نے بچایا تو اب آپ سوچیں کہ شیطان سے کتنا چوکس رہنے کی ضرورت ہے چوکس ہمیشہ یاد رکھیں یہی لفظ فٹ ہوتا ہے یہاں پر ملکل کہ شیطان سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے جیسے آدمی کسی جگہ پہرہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ یوں گھومتی رہتی ہے کہ کوئی آنا رہا ہو کوئی حملہ نہ کر دے کوئی کچھ نہ کر دے شیطان سے اسی طرح ہوشیار رہنا پڑتا ہے تب بچا جا سکتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ گویا اسی چیز کو حاصل کرنے کے ارادے سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے ہمیں اندازہ آج ٹھیک نہیں ہوا کھانے کے کام میں اتنا لمبا وقت نہیں لگنا تھا ہم دس بجے بھی بیٹھ سکتے تھے تو لوگوں کی نیند ذرا ہلکی ہوتی پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر ساتھ ہمیں مراقبہ کر لیں اس سے کچھ لوگوں کو مراقبہ کا طریقہ بھی آئے گا اور زیادہ پرشان نہ ہو اگر آپ کو مراقبہ شروع کرنے کے بعد نیند آ جائے تو ٹھیک کوئی بات نہیں ہے سوتے رہے بیٹھے ہوئے سوتے رہے گا یہ مطلب نہیں کہ میں گھنٹے دو گھنٹے بیٹھوں نیند آ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے شروع کریں اور تھوڑی دیر بیٹھیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور روزانہ پھر شروع کر دیں اور نیت وہی کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ایک نیت یہ کر لیں کہ اللہ والے کا نمائندہ جو خود کمزور تار کی طرح ہے لیکن بہرحال کمزور تار سے بھی بجلی پہنچ جاتی ہے وہ سامنے بیٹھا ہے تو حضرت کا فیض اس کے واسطے سے دل کے واسطے سے آ رہا ہے دل تک یہ بھی تصور کریں یہ تصور ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں اور اصل جو ہے وہ سوچنا ہے دل سے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے یعنی دل سے اللہ اللہ کہنا ہے دل کا عمل یعنی ذکر جو ہے وہ اصلاً دل کا عمل ہے پھر ذکر بللسان ہوتا ہے اگر لسانی ذکر اور قلبی ذکر متوافق ہو جائیں تو یہ آلہ صورت ہے کہ دل سے بھی آدمی کرے اور زبان سے بھی کرے لیکن اگر ایک سے کر رہا ہے تو پھر دل کا ذکر افضل ہے اسی لیے ذکر جہری اور ذکر سری دونوں طریقے مشایخ کیاں رائج ہیں الگ الگ سلسلوں میں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو اس میں دل سے ذکر کرنا ہے یہ ذکر بھی حقیقت میں ذکر ہوتا ہے یہ کوئی فرضی بات نہیں ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بلکل حقیقت اثرات ہیں زندگی کے اندر تبدیلی اس کی نظر آتی ہے چند منٹ کے لیے مراقب ہو جائیں